ایک بات یہ ہے کہ مجھے مزہ آیا ہی ہوگا نا پہلی شادی کا جو میں دوسری کرنے جا رہا ہوں نہیں تینیو تے آیا ہو نا پر کوئی اگلی کو لوں بھی پچھے نا کہ اوڈا کی صاحب ہے میری بات تیرے مزیاں پچھے سی اپنیاں کڑیاں برباد یعنی کہ پورا پنجاب تیرے مزیاں پچھے برباد کر لیے ساریاں کڑیاں کانیاں کر لیے تیرے مزے پچھے میرا ہارٹ سنگ برائی کیا ہے کیا سنگ ہو رہا ہے میرا اس کا ہارٹ سنگ ہو رہا ہے دیکھو حسین لڑکیوں کے ہارٹ سنگ ہوتے ہیں مجھے آج پتہ چلا ہے دیکھو شادی کے بڑے فائدے ہیں میں تو ہمیشہ کہتی ہائی میرا دل بے گیا ہائی ہائی میرا دل نو ہاتھ پائے گیا لڑکیوں کہ میرا ہارٹ سنگ ہو رہا ہے ماشم بات یہ ہے کہ شادی کے بڑے فائدے ہیں سنیکس کمرے میں آ جاتی ہیں ہاں لیپ ٹاپ کا چارجر نا مل رہا ہو مطلب سامنے پڑا رہا ہے اگر کوئی کھڑا رہا ہے تو آپ کو پکڑا دیں میرا بنا در آدی باتی بھی میرے کلو باندھ کر آندہ اچھا تیرا کام ہو گیا اٹھون باتی باندھ کر پکھا چلا دے میں نے کہا یار یہ میں نے شادی اس لئے کی تھی خیر میری تو شادی ایک ایسا ہیروشیما یا ناگا ساکی میں وہ ایک دفعہ بامنی پٹھا تھا اور اس کے اثرات ای سال اس طرح کا ایک واقع خیر تم فائدہ بتاؤ شادی کے پھر میں دیکھتی ہوں دوبارہ بھی شاید بندے کا مود بن جاتا ہے ہاں ہاں نہیں شادی کے بڑے فائدے ہیں مطلب 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 کبھی کبھی کوئی روٹی مطلب میں جب تھنڈی کھانے لگتا ہوں تو کوئی کہہ دیتا ہے کہ اچھا میں ایک مایکرو کا پھیرا کیوں بیٹا آپ کی زندگی میں امی نام کی کوئی چیز نہیں تھی پہلے جو کہتی تھی کہ لاؤں ماں سات کے جائے میں ایک امی سے دوسری امی تک ایک مرد کو منتقل کرنا داکہ وہ پیمپروں سے جان چھوٹ گیا تو چلو اب اس کے تم کچھے کچھے زورب آپس میں رنگین اور سفیحلہ گرادہ دھو کیونکہ اس کو تو اتنی اکل ہے نہیں اس نے تو اس کو تو نہ ملے تو وہ تو چھوٹی باجی کا بھی نکال کے پہن لے جرابیں ایک نہیں دوسرے کے ساتھ رہ لیں گی تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو وہ بہاں پہ جراب چڑھا لے گا مطلب مردوں کو ہمیں ایسے ہی رکھا ہوتا ہے کہ جیسے یہ کچھ نہیں کر سکتے ان کے ہاتھ بھی ٹوٹے ہیں ان کے پاؤں بھی ٹوٹے ہیں مجھے بہت مگا ہے زبانے ان کی تھتھی ہیں تو بس ایسے ہی ہے کہ ایک امی جو ہے نا وہ ایسے کر کے ہٹ آتی ہیں جب آپ تلاک لیتے ہیں نا سب سے پہلا جو آپ کو ڈیفرنس اپنی زندگی میں نظر آتا ہے نا کہ ایک بدبو آپ کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے آپ کے کمرے میں سے بہو نہیں آتی آپ کہتے ہیں یار صفائی آج کوئی نیا ڈیٹرچٹ کوئی نیا مطلب وہ پوچا لگایا فلور پہ سمجھ نہیں آتی آپ کو یار کیا بچوں نے تو کافی عرصے کے اندر ٹٹی کرنی بند کر دی ہوئی تھی تو وہ عجیب سی بو ختم ہو گئی ہے تو میں نے یہ اندازہ لگا ہے کہ بیسیکلی ایک مردانہ بدبو ہوتی ہے نا جو آپ کی زندگی کے اور آپ کے کمرے کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے تو ایک فریشنس آ جاتی ہے زندگی میں دوسرا یہ ہے کہ دیکھو ایک شادی ختم کرنے کے بعد آپ دوسری بھی کر سکتے ہیں اور دوسری شادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ وہی تیاریاں وہی مطلب وہ لش پش چولی اور وہ گھگرے اور وہ سارا کچھ سبیہ ساچی وہ خرچے ہاں جو آپ کے مطلب دوسری تو اکسا لوگوں کو خود خرچے پر کرنی پڑتی ہے لیکن اللہ فضل اللہ میرے ماں باب کو زندگی اور پیسہ مزید دے تو مجھے ابھی تک تو امید ہے کہ وہ میری دوسری کر دیں گے لیکن اگر میرا تیسری کا موڈ بنا تب تک میں نے بچے جوان کر لے نیا پھر وہ کمائیں گے اور وہ تیسری کرا دیں گے تو یہ ایک بات ہے کہ طلاق کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ دوسری دفعہ بھی ٹرائے ایک ٹرائے لے سکتے ہیں اور جا طلاق کے بڑے فائدے ہیں آپ کا چاکہ کھل جاتا ہے طلاق شادی کے اتنے دونوں کے فائدے بتا دیں میں تنفیوز ہو گیا میرے جیسے کماری لڑکی کان جائے ادھر آپ کی یہی جگہ ہے بیٹا جہاں آپ آ گئی ہیں یہ ان میرے لڑکیوں کے قرسی ہے طلاق یافتہ وڈے ٹرائے والی عورتوں کی یہ قرسی ہے جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں تو یہ آپ کی قرسی ہے تو اب ایک تو بدبو ختم ہو جاتی ہے اور کوئی فائدہ ہے بتایا ہے میں نے دوبارہ کا چانس ہوتا ہے چاکہ کھل جاتا ہے آپ کا پہلے جیسے آپ کہتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ شادی آپ نے ڈیڑھ دو تین سال بگتائی ہو یعنی کہ چودہ پندرہ گھنٹے بعد اگر آپ طلاق لے لیں گے یا ڈیڑھ ایک مہینے بعد لے لیں گے تو پھر بھی ہو سکتا ہے آپ کی اوئی اللہ نکل جائے اگلی دفعہ اچھا تو ایک اور چیز میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب مریض ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں ڈاکٹر کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں تو وہ کس طرح سے بیان کرتے ہیں تو تم اس ڈاکٹر بن جاؤ اور تم مجھ سے سوال پوچھے میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میری ایس کیسے جواب دیتے ہیں برکو ٹھیک ہے بڑا مزاں ہے بڑا مزاں ہے ایک سکتے نہیں بیٹا نہیں آئے گا تمہیں تمہیں سمجھی نہیں آنی تو تمہیں کیا مزاں آنا ہے تم اس طرف مو کر کے بیٹھ جاؤں اچھا تو جی بی بی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ ڈرساہب تو سی ڈاکٹر رہا آپ دس ہو میں نے کی پتہ نہیں کس گل دے اسی پیسے دینے نے جب میں ہی تھا انہوں سارے مسئلے دسنے نے کار بھی میں مسئلے بار بھی میں مسئلے میں نے مسئلے ہی نہیں مکھ دے کوئی تو بات آپ نے کرنی ہوگی جو مجھے بتانے آئی ہیں ڈرساہب میں نہیں دوجیاں بدیاں نال گلنا کھا میرا باندہ بور ڈاڈا آگ گئی ایو ایک ہو ایو انہیں میں مہاری ہے بہتے بھی لاتے یہ تو ٹھیک ہے لیکن کوئی ہیلتھ کے ساتھ آپ کی مسئلہ نہیں ہیلتھ دینال میں کھا دی بھی نہیں ہیلتھ دینال گال کیتی اوڈنال میری بہت اچھی چل دی ہے غب شب مطلب اوڈنال میری کوئی لڑائی نہیں ہیلتھ دینال ایو آپ ایک ڈاکٹر کے پاس آئی ہیں کوئی تو مسئلہ ہوگا آپ کی ہیلتھ کے ساتھ یہ مسئلہ میرے نہیں میرے تو کل وجود ہے چی دار دے ہر ایک شاہ میری دوخ دی ہے نا ٹران ہونڈا نا بین ہونڈا روٹی تے کھان ہی ننا ہونڈی روٹی نہیں کھان ہونڈی یہ کب سے مسئلہ ہے آپ کی ڈائیٹ کب سے کام ہے میں جدھوں دی پیدا ہی ہیم میں پتہ ہی نہیں کھی روٹی اوڈنال دے ہی نال پیوں کے کھال ہی دی ہے بس میں نے کدھی سواد آیا ہی نہیں کسے گال دا میں نے لگتا ہے کہ کس نے توید کی تے نے آپ کی صحیحت سے تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی کھانا نکھایا روٹی صاحب ہے تو وہاں پر یہ ساری ہے پانی ہے لیڈا تو ہنڈا 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 پچ پچ کرے گا بالکل پانی کھا رہا ہے اے تو میرے جدھوں دی نا میرے لگتا ہے میرا نا جگر نہیں کام کرتا تو پانی پری جانتا ہے جس ہنڈا پری جانتا ہے میں نے کش بھی نہیں کھان دی ہاں سویرے بھی میں صرف ایک پراتھا کھا دا ہے نال چڑھا بچیاں نے چھڑیا سی انہا تھا تھوڑا پوتا کھا دا ہے تو لسی دے دو گلاس پیتے ہیں بس مرے کی خراغ میرے تو خراغ تو آپ کے گھر والے بھی آپ کو کچھ کھانے کو نہیں دیتے اس کے علاوہ میرے کھالا لے تے میں نے نینیا گالا ہی دیں 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 میں نے کہا تو نہیں پیدا ہی ہیں میں ہی سن رہی ہیں تو نیشیں تو فلانے تو ٹھینگے میں تو زندگی میں کوئی خوشی ویکھی نہیں تو تسی نفسیاتی ڈاکٹر کو کیوں نہیں جانتے تسی داکٹر آپ تسی مرے پاگل کہہ رہے ہو درنا تو میرا بندہ چنگا ہے کمز کم مرے پاگل تو نہیں نا کہندہ آپ کو درد ہے کہاں میرے سارے جسم ایچ درد ہے لتا میرے انوخدیاں نے اے جوڑ میرے دوخ دینے اے میرے کھچے ہوئے نے پتھے میرے نہیں کام کر دے برکو ٹھیک ہے ایسے نہیں دیکھو آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے جب کوئی مریض آپ سے کہے نا میرے کل وجود میں درد ہے تو آپ نے کہنا ہے دیکھیں میں ایک وقت میں صرف ایک جگہ کا علاج کر سکتا ہوں آپ نے مجھے ایک جگہ بتا دینی ہے پھر وہ تمہیں وہ جگہ بتائے گی جہاں واقعی میں درد ہے پھر وہ کہے گی کہ اے میرا سجا مونڈا پیٹ کر دا ہے پھر آپ نے دوائی دینی ہے آپ نے میں بتاؤں ہوں آج میرا کیلبر بہت انکریز کی ہے آج کے بعد میں اس کے ساتھ بہت طریقے سے بات کروں گی میں نے آپ سے بہت انسپیریشن لے دی ہے یا اللہ پیٹا کے بعد آپ نے باہر جا کے کسی کو نہیں بتانی کہ آپ میرے سے انسپیرڈ ہیں آپ نے علی کا ہی نام لگانا ہے کیونکہ ابھی تو چار پیسے آنا شروع ہوئے ایتنی محنت کے بعد تو تمہارا کیا دل ہے کہ میرا وہ بھی کام جاتا رہے چلے ٹھیک ہے پیسے بھی آپ کے پاس آرہیں ڈاکٹر بھی آپ بن گئی ہیں سب کچھ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس ہے لیکن میں آپ کو ایک اور انام دینا جاتی ہوں جس پہ آپ کی زندگی بدل جائے گی اور وہ یہ ہے کہ کومیڈی سٹی کی سیٹیزن شیپ آپ کی ہوئی کیسے دوں میں آپ کو یہ ہاتھ میں دے دیں اس طرح دوں کہ میں آپ کو اس طرح دوں کہ آپ ہاتھ میں دے دیں اس طرح نہ دیں جس طرح ہاں بس ہم انقریب دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے برجے پینٹس کی کومیڈی سٹی سے تمکینت منصور، رشم فیض بھٹا اور علی آفتاب سعید کی طرف سے رب رکھا کوٹ پہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تُو مراسی ہے مراسی کہنے سے تُو تھے بھگیل ہے نیشنل زبان یہ والی نیشنل جانور حرام خور ساری زندگی پڑی ہے کرنے کو موجوں کی خدمت کر تُو انس مراسیوں کی فوجوں کی ان کے آگے جس دل تُو غلطی سے اڑے گا تُو میرا بیٹا بہت راموت مرے گا